اس یعنی درس کا دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے کیا ہے توحید اور اقسام توحید یعنی توحید کی کیٹیگریز کیا ہیں کتنی قسم کی توحید ہے تو توحید کی تفصیل کیا ہے ٹھیک ہے توحید بہت ضروری ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے توحید ہے کیا توحید کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے بتفصیل توحید کیا ہے معلوم ہو سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ ہیں توحید توحید تم کرتے ہو توحید کا لفظ کہاں سے لائے ایمان اصل ہے توحید کا لفظ بھی قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے اور حدیث میں سراحت کے ساتھ ملتا ہے حدیث میں سراحت کے ساتھ ملتا ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اجعل الالہتا الہاں واحدا انہذا لشیعن عجاب کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا یہ کیا ہے انہذا لشیعن عجاب یہ بڑی عجیب چیز ہے کون کہتا تھا مشرقین تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے تھے تو یہ کیا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا باقی ساری عبادت کو چھوڑ کر اسی کو توحید کہتے ہیں لیکن توحید نہ صرف عبادت میں ہوتی ہے بلکہ ربوبیت اور آسمان صفات میں بھی ہیں اور یہ بھی قرآن کریم میں ہم کو ملتی ہے جس کی آیت ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا لفظ توحید اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت سے ہے دو دلیلیں ہم اس کی دیکھیں گے نمبر ایک اس سے پہلے حدیث گزر چکی ترمیزی کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے بھی دوایت کیا ہے کیا حدیث ہے یعذب ناس من اہل توحید فی النار اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا حتی یکون فیہا حممن یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے ثم تدریکہم الرحمہ فیخرجون پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی اور اس میں سے نکالے جائیں گے یہاں لفظ کیا ہے اہل التوحید توحید والے توحید والے تو لفظ توحید سنن ترمیزی کی اور مصنط احمد کی حدیث میں آیا ہے تو معلومہ کہ توحید والے جہنم سے نکلیں گے تو توحید کا لفظ خود حدیث میں آیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يضحی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے جب قربانی کا ارادہ کرتے اشترا کبشین دو بکریں خریدتے عظیمین بھاری بھر کم سمینین موٹے تازے اقرنین سینگوں والے املحین کالا اور سفید رنگ والے موجوعین خصی کیے ہوئے ہیں خصی کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکریں آپ نے خریدے فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عن امتی دو میں سے ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا زباہ کیا اس کی قربانی دی کون آپ کی امت میں سے کون لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہو بالبلاغ جس نے دو چیزوں کی گواہی دی ہو اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاغ کی گواہی دی ہے بلاغ کا مطلب آپ رسول تھے اور آپ نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچا دیا جس نے یہ دو گواہیاں دی کہ اللہ توحید کا اکیلہ حقدار ہے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جس نے یہ دو گواہیاں دی آپ نے ایک جانور دو میں سے کس کی طرف سے کیا زبا ایسے سارے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا اور بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکے مَلْلَمْ يُضَحِ مِنْ اُمَّتِ میری امت میں سے جس نے قربانی جو قربانی نہیں کر پایا غربت کی وجہ سے یا کسی اور حضر کی وجہ سے تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اس میں بھی لفظ توحید آیا ہے اور آپ نے فرماتے ہیں وَضَبَهَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا بکرہ آپ نے محمد اور آلِ محمد اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے زباہ کیا معلوم اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک جانور میں اپنی اور گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یہ بھی دلیل ایک ہو گئی اس کے لئے تو اس حدیث میں لفظ توحید آیا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا لفظ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ خود حدیث میں لفظ آیا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کی قسمیں کیا ہیں کون بتائے گا توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین ہیں کون کونسی ہیں تیسری دوسری ہاں دو ہی تھے ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماء صفات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے نام کوئی پہلا آدمی آیا اور اس میں نیا کہ یہ تو بہت مشکل ہوگی توحید اللہ ایک ہے بولتے تھے کہ اتنا ایزی سمپل تھا یہ کیا کر رہے ہیں اب اس کو مشکل نہیں مشکل نہیں ہے بلکہ جو چیز سمجھ میں آدمی سمجھنے کی کوشش کریں آسان ہو جاتی کیا وہاں پیدا ہوتی سائیکل چلانا شروع کر دیئے نہیں شروع شروع میں کیا ہوا تھوڑا مشکل ہے بیلنس نہیں ہو رہا ہے پیچھے سے ابو پکڑ کے چلائے تھے نا بعد میں ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگا شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے لیکن جب انسان اس کو سیکھ لے تو کیا ہو جاتی ہے آسان ہر چیز آسان ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے مشکل اور آسان کیسے ہوتی ہے جب آدمی اس کی کوشش کرتا ہے دنیا کی ساری چیزوں کا یہ حال ہے تو اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے توحید کی تین قسمیں ہیں ایک توحید ربوبیت دو توحید علوہیت تین توحید اسما و صفات توحید ربوبیت رب والی توحید توحید علوہیت الہ والی توحید رب والی توحید الہ والی توحید توحید اسما و صفات اللہ کے اسما اسم نام اسما والی توحید اور صفات صفات qualities attributes اللہ کے اوصاف اللہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات والی توحید بس اور کیا ہوا آزان ہے اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کریں تو سب آسان ہیں سمجھنا ہی نہیں چاہے تو سب مشکل ہے دل میں اگر رغبت ہو کسی چیز کے جاننے کی کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں جانے اللہ کے حق کو نہ جانے اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے شیخ محمد ابن اصال ابن اعطیمین نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے اور ان تینوں قسموں کو توحید کی تینوں قسموں کو بتایا کہ وہ ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہیں توحید کی تینوں قسمیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ تین قاسلہ ہے بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے لیکن ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع کر دیا ہے اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہم نے بتایا اس کو توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسماع صفات شیخ محمد ابن صال ابن اعطیمین کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اَنَّ اَقْسَامَتْ تَوْحِيدِ ثَلَاثَةً اَهْلِ عِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ نَي رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین وَذَلِكَ بِالْتَتَبْعِ وَالْاستِقْرَا یہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس میں سے استمبات کے ذریعے سے انہوں نے لیا ہے قرآن میں سے نہیں آئے توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسماعصفات قرآن میں سے نہیں آئے قرآن کریم میں غور فکر کر کے اس طرح سے انہوں نے اس میں سے اس کو اخذ کیا ہے اولہا توحید الربوبیہ والثانی توحید الالوحیہ والثالث توحید الاسماء والصفات پہلی ہے توحید الربوبیت دوسری ہے توحید الالوحیت تیسری ہے توحید اسماء والصفات وَقَدْ اِجْتَمَعْتِ الثَّلَاثَةِ وَقَدْ اِجْتَمَعْتِ الثَّلَاثَةِ فِي آیَتٍ وَاحِدَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ عَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِعًا ایک آیت میں تینوں آگئی کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے 65 کونسی سورت ہے سورہ مریم آیت نمبر 65 65 کیا ہے آیت عَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا یہ پہلا ٹکڑا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ دوسرا ٹکڑا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِعًا تیسرا ٹکڑا پہلا کیا ہے عَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا آسمانوں کا چاند سورت ستارے اور اس میں جو مخلوقات ہیں فرشتے زمین پوری زمین پہاڑ پیڑ پود سب دریا سمندر اور ان میں جو مخلوقات انسان چرین پرین اور مچھلیاں سب ان سب کا رب ہے اللہ اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہوا اور جو بھی بادل وغیرہ وغیرہ پرین دے سب کا سب کا اللہ رب ہے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب کون ہے اللہ سب کا رب اللہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں یہ کیا ہیں توہید ربوبیت توہید ربوبیت کیا ہیں اللہ رب ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں یہ توہید ربوبیت ہے نمبر دو فعبد ہو لہذا اللہ کی عبادت کر وَسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ اور اسی کی عبادت پر جمع رہے ہیں یہ نہیں کہ بچپن میں توہید کرتا تھا اور بڑاپے میں شرک کیا نہیں فعبد ہو اللہ کی عبادت کر وَسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ اور موت تک اللہ کی عبادت پر جمع رہے ہیں یہ کونسی توہید ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کر اللہ ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے سچا معبود ہے اس کے لئے لفظ عربی میں کیا آتا ہے؟ معبود کے لئے؟ الہ معبود کا عربی لفظ کیا ہے؟ الہ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو فعبد ہو وَسْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ تو اللہ کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے ہیں یہ کونسی توہید ہوئی؟ توہیدِ الوحیت اس کا دوسرا نام ہے توہیدِ عبادت توہیدِ الوحیت بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا نام کیا ہے؟ توہیدِ الوحیت بولنے نہیں آتا اچھی بات ہے توہیدِ عبادت آسانی سے بول سکتے ہیں کہ عبادت اللہ کی کسی اور کی نہیں اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا توہید کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اللہ کی کرتا کہ نہیں؟ نہیں توہید ہوئی ہے اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اسی لئے حضرت معاذ کی حدیث میں کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے تو عبادت کرنا شریک نہیں کرنا کیا دائے گا یہ عبادت کرنا اللہ کی کسی اور کی عبادت نہیں کرنا تو کتنے اس میں حصے ہوئے دو کتنے کلاوز ہے سٹیٹمنٹ میں دو ہیں اللہ کی عبادت دوسرے کی عبادت نہیں اللہ کے لئے ہاں دوسرے کے لئے نہ یس بھی نو بھی دونوں نہ چاہیے خالی یس بھی نہیں ہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے شرک بھی کرتا کسی اور یعنی بندوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کرتا نہیں تو یہ بھی غلط وہ بھی غلط دونوں کو جمع کرنا اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا تو فَاعْبُدْهُ وَسْتَبِرْ لِعْبَادَتِ یہ کیا ہوئی توحیدِ الوحیت الہ سے لفظ بنا ہے الوحیت اللہ کی الوحیت کا احتمام کرنا ماننا تسلیم کرنا اور شرک نہیں کرنا تین هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ سمی سمی کے معنی ہے ہم نام هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ اللہ فرماتا ہے کیا اللہ کے نام والا کسی اور کو تُو پاتا ہے اللہ کا ہم نام کسی اور کو پاتا ہے تُو کیا ابن عباس کہتے ہیں سمی کے معنی ہے اللہ کے مثل اللہ جیسا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ کیا اللہ جیسا کوئی اور ہے تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے کا مطلب کیا ہے جواب کیا ہونا چاہیے ہَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ اللہ جیسا کوئی ہے نہیں وقت ہوگا ہے نماز ٹائم ہے کتنے مجھ رکنا ہے چھے دس کو رکنا ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ کیا اللہ کا ہم نام یعنی اللہ کی طرح اور کوئی ہے یا آپ نام سے کہیں نام اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ السَّمِيَّةِ کیا مطلب ہے اس کا دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک انسان ہے اس کا نام کیا ہوگا عَلِيم لیکن اس کو جب کہیں گے نام لکھو دستخط کرو تو کیا کرتا اس کو علم ہوتا نہیں کوئی آدمی ہوتا ہے عادل اس کا نام لیکن کیا کرتا ہے وہ ظلم کوئی ہوتا اس کا نام سمی ہوتا ہے لیکن بیرہ سننے نہیں آتا اس کو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا ہے تو انسان کا نام اور اس کی صفات میں جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے جتنے نام ہیں ایسا ہے کہ وہ خالی نام ہیں اللہ کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کا ہمنام کوئی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے اللہ کی صفات کسی میں نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اس کو ہم تفصیل سے آگے سمجھیں گے لیکن یہاں پر سمی جو ہے اس سے مراد ہے کہ کیا اللہ جیسا کوئی ہے جواب کیا ہے نہیں ہے یہ کیا ہے اللہ اپنی صفات میں کامل اور بے مثل یاد رکھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل اور بے مثل یہ کیا ہے توہید اسمہ صفات اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں کیا ہے کامل ہے اور منفرد ہے یہ بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں منفرد کا مطلب یونیک یونیک کا مطلب اب دوسرا کوئی ویسا نہیں ہے یونیک ہے تو اللہ رب العالمین اپنی اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے یکتہ ہے بے مثل ہے منفرد ہے تو یہ توہید کونسی ہوئی توہید اسمہ اسمہ لفظ کیا ہے اسم کی جمع ہے آپ سے لوگ کبھی نہ کبھی کوئی پوچھا ہوگا آپ کا اسم گرامی تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے نام اس کا پلورل کیا ہے جمع اس کی اسمہ صفت کا مطلب attribute quality صفت جیسے اچھا برا سمجھدار بے وقوف جاہل عالم بہت ساری صفات مخلوقات میں انسانوں میں ہوتی ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں یہ ان کی کیا ہیں صفات ہیں اللہ کی بھی کچھ صفات ہیں اپنے دل سے ہم تہہ کر سکتے نہیں اللہ نے کچھ صفات اپنی بتائی ہیں لیکن ان صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی ہے اللہ نے بتا اللہ سنتا ہے اللہ جیسا کوئی سنتا ہے نہیں اللہ دیکھتا ہے اللہ جیسا کوئی دیکھتا ہے نہیں تو اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس توحید کو کیا کہتے ہیں توحیدِ اسماؤ سفات تو توحید کی کل کتنے قسمیں ہوئی تین کون کون سی توحیدِ ربوبیت دو توحیدِ علوہیت تین توحیدِ اسماؤ سفات بعض لوگ کہتے ہیں چوتھی بھی یہ تم لوگ بول رہے نہیں کونسی توحیدِ حاکیمیت توحیدِ حاکیمیت آج جو خارجی ذہن والے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی دعوت دیتے ہیں یہ کہتے ہیں توحیدِ حاکیمیت بھی ایک قسم ہے اور وہ کیا ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا حکومت اللہ کی ہونی چاہیے اور جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو ہٹاؤ ان کو ہٹاؤ اور کس کی حکومت لاؤ اللہ کی اور اس کا نام کیا ان کے نزدیک حکومتِ الٰہیہ کون پیش کیا ہے اس کو یہ کونسپٹ مولانا مودودی سید قطب حسن البننہ اور اسی طرح سے نبھانی اور اس طرح کی جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے یہ بہت بڑے انحراب کا راستہ ہے یہ بہت بڑے انحراب کا راستہ ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں یہ توہیدیں اور عربوبیت کا حصہ ہیں اور اللہ ہی کی بتائیوی باتوں پر عمل کرنا چاہیے یہ علوہیت کا بھی حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ رب ہیں اللہ تعالیٰ معبود ہیں اسی کے زمن میں بات آتی ہے کہ کائنات پہ اللہ کے فیصلے چلتے ہیں اور شریعت میں بھی اللہ ہی کے فیصلے چلنے چاہیے یہ اس میں شامل ہے الگ سے اس کیلئے کیٹگری بنانا یہ عام طور سے حاکموں کی خلاف بغاوت کی دعوت چلانے کی وجہ سے کیا گیا ہے تو یہ چیز ہم لوگ مانتے نہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور شریعت بھی اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق ہونی چاہیے اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں لیکن اس کے لئے الگ سے توحید کی کیٹگری بنانا سلف نے ایسا نہیں کیا ہے اور آج اس دور کے علماء نے بھی اس پر تردید کی ہے اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ غلط ہیں تو یاد رکھیں کوئی آکے بولے چوتھی بھی ایک قسم ہے جو اس میں منشن نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں منشن ہے لیکن اس کو ہم کو منشن نہیں کرنا ہے وہ already اس میں ہے ربوبیت میں جیسا کہ آگے آئے گا اس کو یاد رکھیں تو توحید کی تین قسمیں ہم نے دیکھی توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسما وصفات کس آیت میں یہ کون پڑھ کے سنائے گا آیت سورہ فاتحہ میں یہ آیت ایک آیت میں تینوں قسمیں ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر ہاں سکسٹی فائیب کون پڑھ کے سنائے گا ہاں کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ رب السماوات والارد وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادت حل تعلم لہو سمیہ اب بین دیکھیں کون پڑھے گا بغیر دیکھیں کھڑے ہو جائے اس کا ترجمہ آج سبحاناللہ بارک اللہ اور ترجمہ کون بتائے گا آج میں فارو نیچے دیکھتا پکڑو مت آنک سے آنک ملے گا ملے گا ملے گا دیکھ کے نہیں بغیر دیکھ اچھا ٹھیک ہے دیکھ کے بھولی کھڑے ہو کیا یہ کیا ہے توحیدِ آسمان صفات ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور قرد کرتا ہے تب اس کو چاہیے کہ وہ تعود کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن اگر استدلال کرتا ہے بطور دلیل کوئی بات پیش کرتا ہے تب اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ تعود کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اہل علم میں جہاں بھی استدلال دلیل دی ہے کسی مسئلے میں اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور قرد اگر آدمی کر رہا ہے مثلا قرآن پڑھ کے سناو ذرا تو تلاوت کی نیت سے تعبدی اعتبار سے جب پڑھتا ہے عبادت کے طور پر تلاوت جب کرتا ہے تب اس کو چاہیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ نَفَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطان الرجیم اس وقت میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اصول یہ ہے کہ جب سورت کی شروعات سے پڑھے گا جب سورت کی شروعات سے پڑھیں تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے درمیان سے جب پڑھے گا تلاوت جب شروع کرے گا تو اس کے لئے کتنا کافی ہے عَعْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطان الرجیم یاد رکھیں گے اس کو تو یہ بات یاد رکھیں تو شیخ اسیمین نے جو بات کہی ہے کہتے ہیں کہ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيَّةِ کہتے ہیں فَقَوْلُهُ تَعَالَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا هَذَا تَوْحِيدُ الرَّبُوبِيَّةِ کہتے ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے دوسرا حصہ کونسا ہے وَقَوْلُهُ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ کہتے ہیں هَذَا تَوْحِيدُ الْأُلُوحِيَّةِ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ یہ کیا ہیں توحیدِ الْأُلُوحِيَّةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيَّةِ هَذَا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَاسْصِفَاتِ یہ تیسرا حصہ حل تَعْلَمُ لَهُ السَّمِيَّةِ توحیدِ اَسْمَاءِ وَاسْصِفَاتِ ہے تو یہ فتح وَنُورٌ عَلَدْدَبْ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے سوال نمبر تین سو کے جواب میں اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی تین قسمیں ہم نے اپنے دل سے گھڑی ہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تینوں کو جمع کیا ہے اسی لئے ہم بھی ان تین توحید کی تین قسموں کو بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور تین قسمیں توحید کی توحیدِ ربوبیت توحیدِ علویت اور توحیدِ اسماء سے پاتے ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اقول حادہ استغفاللہ حلی و لکم موسیقی موسیقی